ملک میں آٹے کا بوران اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں پیسے ان کے ہاتھ میں ہیں جو تھوڑے بہت ہیں زہر وہ دس کلو یا بیس کلو جو بھی آٹا لینا چاہ رہے ہیں زہر غریب لوگ ہیں آٹا موجود پھر بھی نہیں ہے اس کی جو قیمت ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے وہ ایک سو پچاس ایک ساٹھ روپے کلو مل رہا ہے جو چکی والا آٹا ہے باقی دوسرا ایک سو پچیس ایک سو تیس روپے مل رہا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے حالات یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ہمارے پاس جو الانجی ہے مگواتے اور پھر جو ہمارے پاس تیل ہے جو ہم بہر سے مگواتے ہیں سعجی عرب یا یوئی اس کے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنی اور چیز ہے وہ اس حد تک بڑھ رہی ہے پھر اگلہ ہفتہ آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل جس کو کہتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک سٹارٹ ہو جائے گی گیم کے کیا اسمبلی تیلن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہائی کورڈ کب ہو جب سٹارٹ ہو جائے گی یہ ساری چیزیں اگلے ہفتے میں بہت خطرناک ہفتہ ہے میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے آرمی چیف جو شاہ صاحب ہے وہ سیاسم منیر شاہ صاحب وہ گئے ہوئے ہیں سعودی عرب اطلاع یہ ہے کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ سعودی عرب جائے اور وہاں سے پیسے لے کر آئے تو جہاں سے دس سے بارہ بندے تیار ہو گئے انہوں نے بیک شیک تیار کر لیے اپنے سیکٹری کو کہہ دیا جی آپ تیاری کریں سعودی عرب جا رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے تو بارال وہ آرمی چیف نے کہا جی آپ یہی پر ہی بیٹھیں تو آپ کی وہاں پر آنے کے دورت نہیں ہے تو یہ جو جس کو کہتا ہے انٹرسٹ نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر یہ بھی بڑا اہم ہے پاکستان کے لیے کہ کیا پولیٹیکل جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ اڑ کے اوپر یا وہ اڑ کے اوپر وہ کیوں انٹرسٹ زیادہ لوز ہو رہا ہے حالات بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں ڈالر در بہت در بڑھتا جا رہے ہیں سونے کے قیمت در بہت در بڑھتی جا رہی ہے مہنگئی بہت زیادہ ہے یہ جو عوام کے ادر پینے کے کریئٹ ہو رہا ہے ایک ہفتے کے اندر حالات اگر ہمیں آئی ایم ایف سے یا سعودی عرب یا چین سے پیسے نہ ملے تو یہ عوام کے اندر ایک پینے ہو سکتا ہے اور پینے کا ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح کے سری لنگا کے حالات ہیں وہ بھی ایک پاسیبلیٹی ہے یہاں پر ہو جائے سپل اس کی واضح ہے جب بھی لوگ خبر دیکھتے ہیں خبروں میں یہ آتا ہے جی جو عساق نار صاحب ہے اس کی جتنی جہدادیں تھیں وہ واپس کر دی گئی ہے ان کے پچاس کروڑ پڑے ہوئے تھے عدالت کے باب وہ انہوں نے ریلیز کر دیئے ایک بندہ ہے وہ پھر چھوٹ رہا ہے کرپشن میں ایک اور ہے وہ چھوٹ رہا ہے یہاں پر مزے لگے ہوئے گاڑیاں جا رہی ہیں آگے پیچھے پروٹوکوٹ چاڑ رہے ہیں عوام کے لئے کچھ نہیں ہے تو اس لئے یہ جو عوام کے اندر جو پینک ہوتا ہے یہ اسی بات کا ہوتا ہے ایک ہمارے لئے کچھ نہیں ہے جو ہمارے حکمران اس لئے یہ اگلے ہفتے کے اندر اگر آرمی چیف کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا امید ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں سے ہمیں ریلیف مل جائے کیونکہ یہاں پر جو ریزرم ہے وہ سالے تین ارب ڈالر سے بھی نیچے چلے گئے ہیں دینے کے لئے باقی کچھ نہیں ہے یہاں پر ٹریکٹر فیکٹریاں ٹیکسٹرائل ملے باقی جو ملڈائی ریشنل کمری ہے وہ ہرچ ہے دفتر اپنے کلوز کر رہے ہیں سپیر پارٹس مجھوارے ہیں پیسے نہیں ہیں آخری آپسٹر یہ بجھتا ہے کہ گورنمنٹ جو بیکس ہے نا وہاں سے پیسہ لے لے جتنے بھی لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں یہ اور ایک مسئلہ کریئر کا دے گا دیکھیں میری اگر وہاں پر کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں پانچ لاک دس لاک بیس لاک تو یہ میرے لیے ایک مارال ایک سکولٹی ہے چلو جارا کچھ تو میرے پیسے پڑے ہیں اگر آپ نے وہ بھی لے لیے تو اس سے عمام اور زیادہ پریشان ہو جائے گی تو اس لیے پلٹیکلی تو یہ کسی بھی جگہ پر موجود نہیں ہے آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے تھا الیکشن کمیشنر کو الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کا ساتھ مل کر اسٹیملیشمنٹ کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا وہاں سے وہ ویسے باغ رہے ہیں انہیں کا پلانٹ یہ ہے کہ دو سال اور بیٹھ جائیں ہم عمران خواہ کو نانے دیں ابھی عمران خواہ آ جائے کوئی بھی آ جائے ابھی تو حالات یہ ہیں کہ کوئی منداز سٹیبل ہو کے بیٹھے کیونکہ کوئی چیز بھی جہاں پر ٹھیک نہیں ہو رہی ای ہوپ کہ کوئی چیزیں بہتر ہو جائیں اگر ای 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 فیر دیتا ہے میں نے پہلے جو لوگی ایک ویڈیو بنائی تھی ان کی جو بریادی طور پر شاتی ہیں کو جو بجلی کی قیمت ہے وہ کم سے کم چالیس اور پچاس روپے کے درمیان یونٹ ہونی چاہیے ڈیزل پیٹرون بہت زیادہ بنانا چاہیے جیتنی یہ امیر افتار کھڑی ہے تو ای 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 فیر پالا آپشن ہے صحیح لیکن وہ اتنی زیادہ ہے کہ عوام فوڈ نہیں کر سکتی چیزیں اتنی بہنگی ہوتی جہاں رہی ہیں اب دیکھو سعودی آرہم اگر کچھ نہ کچھ ہمارا کرتا ہے تو باقی اسٹیمیلیشمنٹ یہ جو سیاستدار یہاں پر بیٹھے ہوئے انہیں یہ یاشی ہے لگی ہوئی ہے کوئی یہاں پر کہتا ہے جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا فضل الرمہر صاحب نے کہا ہے یہ کوئی بھی یہاں پر بوران نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے سر بوران کہاں ہے بوران تو میرے گھر میں ہے ساتھ والے گھر میں ہے آپ کے گھر میں کہاں بوران ہے آپ کے گھر میں تو کیا اس کو دھول بج رہے ہیں منسٹر ہے آپ کا بیٹا آپ کا جو وہ ہے سبڈی ہے وہ گورنر لگا ہوا ہے آپ کے پارٹی کے تین اور منسٹر بڑی بڑی اچھی منسٹریوں لے کر بیٹھ رہے ہیں آپ کے لئے تو سر مزے ہیں آپ کو کہاں لگتا ہے یہاں پر بوران چاہتا ہے بوران ہے آپ کے لئے نہیں ہے ہمارے لئے